پنجاب کے سری میں آپ سب کا سواکت ہے میں ہوں چندر شکر دھرنی ہریانہ کے کرشی منتری جے پی دلال ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے باتچیت کریں گے سر آپ کا سواکت ہے پنجاب کے سری میں جی دھنیوات دلال صاحب جس پرکار سے پچتر پرسنٹ روجگار جو ہریانہ سرکار نے مور لگائی تھی اس پر کہیں نہ کہیں ہائی کورٹ نے بریک لگائی لیکن سپریم کورٹ سے آج سپریم رہت ملی ہے ایک مہینے میں اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ ہریانہ کے نوزونوں کے حط میں ہریانہ سرکار نے فیصلہ کیا تھا اور بیچ میں ماننی اس نیالے نے اس میں سٹے لگا دیا تھا ہریانہ سرکار نے ترانت اس تم نیالے میں اپیل کی اور اچھا نینے نے اس تم نیالے نے دیا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کو سٹے لگا دیا ہے اور ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو ہمارا فیصلہ ہے وہ برکر رہے گا دلالتہ دو مارس سے بجٹ ستر شروع ہونے جا رہا ہے ہریانہ میں بجٹ کیسا پیش ہوگا کیونکہ مکہ منتری منورلال خود ویت منتری بھی ہیں پہلے بھی انہوں نے دو بار بجٹ پیش کی ہیں اس بجٹ میں کیا چیز ہونی چاہیے آپ کے ساتھ سے کیسا رہے گا بجٹ ہریانہ کسانوں کا پردیش ہے مجھے تو امید ہے کہ ہریانہ کے کسانوں کے لیے اس بجٹ پہ کافی پراو دان ہوں گے نہروں کے پانی کا بجلی کا اور منڈیوں کا انفراد سکتر کا جو کرشی سے سمجھ دیتا ہے اس پہ اور دوسرا جو بشے ہے کہ اس وقت کورونا کے بیچ میں جو سارا سسٹم تہشنے سو گیا تھا کا شکشہ کا اور سواست کا تو اس دی بھی بشے پر ہریانہ سکار اور ہماری ویت منتری جو ہمارے مقمنتری ہے وہ بشے دھیان دے گے اور ہریانہ جو ہے جنہی تیشی جو نئے لانے میں دیش مصر و پرثم ہے مجھے امید ہے کہ کافی جنہی تیشی جو منترالے آپ کے پاس ہیں کرشی ہو پش پالن ہو ان کے لیے جو پچھلے سال بجٹ تھا اس سال بجٹ کتنا زیادہ ملے اس کے لیے کیا پرستاؤں آپ کی طرف سے دیئے گئے ہیں پچھے پری بجٹ میٹنگ مکمنتری جی نے سارے منتری بلائے تھے سارے ادھکاری بلائے تھے اور چرچہ ہوئی ہے اور ہم نے جو اپنے باگ کے بجٹ پر ڈھانے کی باگ مانگ کی ہے جیسا میں نے پہلے بتایا کی آرینہ کی کشانوں کے لیے جو ہے سب سے ضروری بجلی اور پانی ہے اس کا صدار ہو جو ہمارے ریموڈلنگ ہو رہی نہرے ہو چلیں پانی کی تیل تک پوچانے کی جو یوزنائیں ہو بنے ریچارجنگ کی وہ یوزنائیں ہو بنے بھوزل کے لیے جو اتیدک دوہن ہو رہا ہے اس کے لیے یوزنائیں بنے اور کشان کے لیے جو نہیں نہیں یوزنائیں جو اس کو بیما دینے کی ہے اس کا خرابہ مسلواجد ہے اس طرح کی ہے وہ ہم پہلے سے ہی کر رہے ہیں اور کشان کے آمدری بڑھانے کے لیے مسلی پالن اور پسو پالن جو ہے وہ بہت اپیوگی ہے اس سے کشان کے آمدری بہت بڑھ سکتی ہے اس کے لیے بھی وجہ میں اچھا پراؤ دان کریں منتری جی اگر چرچہ کی جائے بپکش کی کیونکہ ہرینہ میں بپکش کانگرس نیتا پرتیپکش جو چودری بپندر سنگھ اٹھا ہے انہوں نے پیچھے بیدھائک دل کی میٹنگ بھی لی انہوں نے کئی مددوں پر سرکار کو گھرنے کی رن نیتی بنائی ہے انہیں مددوں پر گھرنے کے لیے بپکش کے پاس کوئی بھی سے اس بات ہے نہیں اور کانگریس کا جہاں تک میں کہتا ہوں کہ آپ سارے دیش میں کانگریس آپس میں ہی لڑتی رہتی ہے ان کو چنتا کرسی اتھانے کی ہے اور یہی حال ہریانہ کانگریس کا ہے ہریانہ کے پردیش واسیوں کے جن ہیت میں وہ کوئی مانگ نہیں کرتے صرف خبروں میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ بھی الگ الگ گھٹ بے ہے مجھے لگتا ہے کہ دھیری دھیری کر کے یہ کانگریس بلکل ختم ہو جائے گی اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پکش مضبوط ہو اور جنتا کے ہیت کے مددے اٹھاتے رہے سرکار کو آگا کرتے رہے لیکن ابھی تک بھی پکش اس دشاہ میں پھیل رہا ہے جس پرکار سے پنجاب ہو اتر پردیش ہو اترہ کھنڈ ہو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پریہنکا گاندی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں پریہنکا گاندی کا کانگریس کی راجنیتی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہونا کانگریس کو کتنا بڑا وردان ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا آپ کا اپنا راجنیتی تجربہ کیا کہتا ہے کانگریس کے اندر جب بھی چنہاواتا ہے وہ پرانے سامان کو ری برینڈنگ کرتے ہیں راہل گاندی ہو پریہنکا گاندی ہو سونیا گاندی جی ہو ان کو ہمیشہ ہی لانچ کرتے رہتے ہیں اور جنتہ ان کو ہمیشہ ایشوکار کرتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نئی چیز انہوں نے دی ہے یہ جو راجنیتی پر یہ پریوار ہے شریفتی سونیا گاندی کا راہل کا پریہنکا کا لوگوں کا دیکھا بڑا وہ ہے لوگ اس چیز پر کوئی بھی سیدھان نہیں دے رہے ہیں مانتری جی پوشو پالن بھی بھاگ بھی آپ کے پاس ہے حریانہ پوشو دھن کے معاملے میں کافی زیادہ انچائیوں پر ہے تو ایسی ستھیتی میں پشو میلا بھی آپ لگانے جا رہے ہیں کب سے ہے اور کہاں پر لگے گا دیکھئے کسان کے آمندری بڑھانے میں سب سے کوئی تیج گتی سے بڑھ سکتے ہیں تو وہ ہم پسو پالن کے بعد دمشہ ہی بڑھ سکتے ہیں اور پچھے کرونا کے وجہ سے پچھلے سال ہم کوئی خاص پردسنی نہیں لگا پائے لیکن اس بار جو ہے پردیش تریے جو پسو پردسنی ہے جس میں جو اتکرش پسو ہوں گے وہ اس میں دکھائے جائیں گے جو پروگریسی فارمر اس میں حصہ لیں گے ان کو لاکھوں روپے کے نام دیں گے اور سارے پردیش سے کسان آ کر کے ان کو دیکھنے کے لیے آئیں گے اس میں سب ترے کی سوید ہے ہم کسان بھائیوں کو لے گے اور اس کو دیکھ کر کے اس کو شیخ کر کے جو کسان اپنی آمندری تیجی سے بڑھا سکتے ہیں ایسا ایک کالی کرم ہم پچیس چبیس تائیس تاریخ کو اس مہینے کو بھیوانی کے اس میں ہودہ گراؤن میں ہوگا اور ہمارے اس کے گورنر صاحب اس کی سروعات کریں گے کینڈری آمندری بھی اس میں آئیں گے سپالن کے رپالا جی اور مکہ مندری جیس کا سماپن کریں گے اور بڑا بھویا کاری کرم ہوگا اس سے کسان بھائیوں کو بہت ساری جانکریہ جو ان کے حد کی ہوگی وہ ملے گی گھنے بات تو یہ ہیں ہرینا کے کریشی منطری جے پی دلال ان کا کہنا ہے کہ جب جب چناؤ آتے ہیں کانگرس اپنے پرانے چہروں کو ری برانڈنگ کرتی ہے پرینکہ گاندی ہو رہول گاندی ہو یا سونیا گاندی ہو ان کا سیدھا کٹاک شاہی ہے اور اس کے علاوہ بجٹ سطر کو لے کر ان کا کہنا ہے کہ وپکش کے پاس کوئی مددہ ہے ہی نہیں وپکش تو کھام کھا اکواروں میں بنے رہنے کے لیے ایسے بیان دیتا رہتا ہے کیمرمن سنیل کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندگٹ